لَا تُدْرِكُهُ الْعَبْسَار کہ جو کوئی تین باتوں میں سے ایک کا بھی قائل ہو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے والا ہے ان میں سے ایک بات یہ بھی کہ جو کہے کہ اللہ کے نبی الاسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا مسروح قرآن نہیں تو پڑھتا اس میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کیا لَا تُدْرِكُهُ الْعَبْسَار نظریں اسے نہیں دیکھ سکتی وَهُوَ يُدْرِكُ الْعَبْسَار وہ نظروں کو گھیرے ہوئے وَهُوَ الْلَطِیْفُ الْخَبِير ہاں باقی یہ ضرور ہے قرآن حکیم میں بھی اشارتاً موجود ہے بخاری مسلم میں بھی اس کے پر منا ڈیٹیل ویڈیو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار مراج کے حوالے سے بھی ویسے قیامت کے حوالے سے بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کی نگاہوں کو یہ طاقت دے دے گا کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس طرح کا دیدار ہوگا وہ بھی اگر آپ کہنا کہ گارڈ جو ہے اس کا احاطہ جنت میں بھی کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ انسان کی کمپیٹنسی نہیں ہے یہ انسان کے لئے محال ہے کہ وہ اللہ کا احاطہ کر لے اس کی وجہ یہ ہے ہم لیمیٹڈ ہیں لیمیٹڈ چیز ان لیمیٹڈ چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا اگر آپ کہیں گے اللہ چاہے بھی تو ہم کہیں گے یہ سوال ہی محال ہے اللہ یہ چاہے گا نہیں اور دوسرا یہ دیفنیشن میں نہیں آئے گا یہ اسی طریقے سے اللہ چاہے تو ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے اب اس کا کیا جواب دیں گے اگر آپ کہیں گے ہاں پیدا کر سکتا ہے تو پھر دوسرے میں قدرت کی نفی ہو جائے گی یہ خود نہیں اٹھا سکتا اور اگر آپ کہیں گے نہیں پیدا کر سکتا تو کہیں گے اچھا اللہ کی قدرت نہیں ہے اس طرح کے سوالات کے جوابات میں اسی کے پر وہ سعودیہ کے مفتی سالے فوزان نے ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر فتوہ کفر کا لگا دیا تھا تو پھر میں نے رد کیا تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے اسی طرح علمی ڈسکشن کے سرکار علمی ڈسکشن ہوتی ہے اس میں گستاکیشوہ کی نہیں آتی ہیں وہاں تو علمی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ کافر اس قسم کے سوالات جب کر رہے تھے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں کئی ایک چیزوں کی لسٹ آپ کو بنا کے پیش کر سکتا ہوں جو آلمائٹی گارڈ نہیں کر سکتا لیکن اس کی ایکسپلینیشن اس نے کی کہ یہ بائی ڈیفنیشن ہی چیزیں غلط ہیں مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا نبیر اسلام کے بعد کوئی پیغمبر بھیڑ سکتا ہے اس حال میں کہ ختم نبوت پہ بھی حرف نہ آئے نئی شریعت کے ساتھ نئی کتاب کے ساتھ آپ کہیں کہ میرے بائی ڈیفنیشن ہی غلط ہے ختم نبوت کا مطلب ہی ہے یہ ایک وقت میں ایک ڈیفنیشن ہوسکتی ہے نا بھر ایک وقت دونوں چیزیں تو نہیں سیٹسفائی ہو سکتی یہ mathematically wrong statements ہیں انہیں کہا جاتا ہے فکر کی لینگویج میں محال کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اگر آپ کہیں کہ جی بول سکتا ہے اصلاق فراللہ ایک غلط چیز کو آپ نے گوڑ کی طرف منصوب کیا اسی بھی تو اللہ تعالیٰ نے نشیمہ گنگویی کے اوپر کفر کا فتوہ لگایا ہے اسامل ارمین کے اوپر انہیں بھی ماما تو تنمکی نے ضرورت کی تو اڈا بڑا کو کام کرنے نشیمہ گنگویی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر تو ہے لیکن بولے گا نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے ٹوٹے کیتے کہ آلے تک اکیمہ ہے نا کل سمالہ آنی جا رہا ایک اتنی سی کتاب لکھ کے پوری دیوبندیت کے مدرس سے ان کے لاکھوں علماء کو ایک بندے نے فیل کر دیا کیونکہ اس نے وہ اس کے بعد وہ ایک سمجھ لیں گدر سنگی آگی کہ میں نے کابو گدے کرنا اس کا جواب یہ تھا کہ جھوٹ بولنا ایک نیٹوریس چیز ہے اللہ پاک ہے کوئی بھی گندی چیز اس کی قدرت میں داخل نہیں ہے اس میں اس کی قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ اس چیز کا نقص ہے کہ وہ قدرت میں داخل نہیں ہے سمجھائی جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا اس کے لیے پھر حقہ نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی محال اور اس کے گینسٹ ایک اور ٹرم ہے مقدور مقدور کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کی قدرت میں داخل ہیں اگرچہ اس نے نہ کی ہو مثلا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا اللہ تعالیٰ کوئی سیڑھی ایسی بنا سکتا ہے کہ ہم زمین سے آسمان تک پہنچیں ہم کہیں گے ہاں بنا سکتا ہے اگرچہ بنائی نہیں ہیں ہمارے علمیں نہیں ہیں لیکن یہ اللہ سے ناممکنات میں نہیں ہیں کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو مرد کو اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنا سکتا ہے جس طرح کہ عورت کو بنایا ہے اگرچہ اس نے نہیں کیا سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما ہوا پیدا ہوئیں وہ بھی پسلی سے یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ وہی لیبر پینز اور یہ ساری چیزیں مردوں کے ساتھ ہوں ہم کہیں ہاں کر سکتا ہے اللہ اگرچہ نہیں کیا مقدور ہے پوسیبل ہے اللہ چاہے تو پوسیبل ہے اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے سے اوڑ گزار سکتا ہے سرکار ساری کائنات گزار سکتا ہے اللہ قادر ہے اس پر کیونکہ یہ فیزیکل ورڈ کی جو چیزیں ہیں نا سرکار یہ تو اب سائنس آپ کو بتا رہی ہے نا کہ اگر آپ کسی چیز کو لائٹ میں کنورٹ کر لیں تو اس طرح کی کھرموں کائناتیں بھی ہونا وہ بھی سوئی کے ناکے سے آپ گزار سکتے ہیں یہ تو اس کائنات کے جو راز سے وہ سائنٹس نے ڈسکور کر لی ہیں کہ اگر یہ ہو اگر کسی طریقے سے فیو این پوسیبل ہو جائے تو آپ جیلم شہر کو نیو یار شفٹ کر سکتے ہیں سیکنڈز کے کروڑ میں ہی سے یہاں سے اسے ڈیفیوز کریں ٹھیک ہے وہاں جا کے دوبارہ اسے لائٹ میں کنورٹ ہو وہاں سے جا کے دوبارہ ہو جائے لیکن یہ اب انسان کی پوسیبیلٹیز ہیں لیکن ای اس ویکل ٹو ایم سی سکیر جو اینس ٹائن کی ایکویشن ہے اس میں ابھی تک ایک چیز تو پوسیبل ہے کہ میس انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے کس طرح لکڑی جلاتے ہیں آگ اور نرجی بن جاتی ہے لیکن اس ایکویشن کے تحت وہ آگ دوبارہ سے لکڑی بھی بن سکتی ہے لیکن ابھی تک سائنس اس کو پوسیبل کر نہیں سکی لیکن میتھمیٹیکلی آئینس ٹائن نے یہ ثابت کر دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انرجی کو دوبارہ سے میس بنا دیا ہے لیکن کون مرائے سرکار یہ تو اس کائنات کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر انسان یہ کرنے میں کامیاب ہوگیا پوسیبلٹی ہے لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالی چاہے تو انرجی کو دوبارہ میس بنا دے جس طرح میس انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں مقدور یعنی اللہ کی قدرت میں داخل اگرچہ اس نے نہیں کی ہوئی یا کی تو ہیں ہمارے علم میں نہیں ہر ممکن ہے کچھ چیزیں کی ہوئی ہو یعنی بلیک ہوز اب تک ہم نہیں تھے ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں تو نہیں یہ پتا تھا یہ تو کس رحمت اللہ نے یہ بلیک ہول دریافت کیا تھا وہ نام اتر گئے میرے زیاد سے ان کا مزار کدھر ہے نہیں نہیں سرکار مزار کدھر ہے ان کا اللہ دے بندیو پہلی دفعہ تو آئنسٹائن میں بات کی تھی نا کہ ایسے راستے موجود ہیں کہ پوری پوری گلیکسیز وہاں جا کے غائب ہو جاتی ہیں اور وہ ٹائم بھی رکا رہے گا اور آپ کہاں سے کہاں بھی پہنچ جائیں گے سفر بھی تیہ کر لیں گے سرکار یہ پہلے تو نہیں تھا لوگوں کو بتا اب آئنسٹائن اگر زندہ ہوتا تو میں اسے حافظہ اللہ کہہ دیتا باقی گوڑ کا تو ماننے والا تھا باقی اللہ اور اس کا مام ہے تو آپ دیکھیں کہ سائنس نے ہمیں آج کس جگہ پوچھا دیا کہ ہم کئی چیزیں جو پہلے ہم سمجھتے تھے محال ہیں اس فیزیکل ورڈ میں لیکن وہ اللہ نے مقدور کی ہوئی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بائی ڈیفنیشن محال ہیں ان کو کوئی مقدور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پھر بائی ڈیفنیشن غلط ہوڑے اس میں یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ لیٹے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو موت دے سکتا ہے سوال کا جواب دیں اگر آپ کہیں کہ دے سکتا ہے تو جسے موت آئی تو وہ خدا کیا ہوا اور اگر آپ کہیں نہیں دے سکتا تو کوئی پوچھے گا اچھا پھر یہ تو بات اس کی قدرت میں داخل نہ ہوئی تو ہم کیا کہیں گے بائی ڈیفنیشن یہ غلط ہے یہ محال ہے خدا کی ڈیفنیشن یہ ہے جسے موت نہ آئے موت آنا ایک نقص ہے یہ نقص ہونے کی وجہ سے اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کی قدرت کی کمزوری ہے بلکہ اس نقص کی کمزوری ہے کہ یہ قدرت میں داخل ہے سمجھ رہی آپ کو یہ ہے محال اور مقدور جاؤ پر میں مولوینوں پہج ہو جا کے ہاں انہوں کے سوال رکھو اور انہوں نے پھر سارا کچھ پھر تماشا بیکھو پھر انہوں نے محال اور مقدور سمجھاؤ تو پھر دسو کہ جی اے سانوں جی نہیں یہ ساں پھر دسو یہ وہ ساری بیسیں ہیں یہ تیسری صدی ہجری کے اندر جب موتزلہ کے دور میں سلطنت باسیہ کے دور میں فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئیں تو یہ ساری علم الکلام کی بیسیں نکلیں اس وقت فقراء نے پھر ان چیزوں کو ڈیفائن کیا یہ وہ بیسیں ہیں جو صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں تھی یعنی یہ وہ سوالات ہیں جو صحابہ اکرام کے زمانے میں ڈسکس ہی نہیں ہوئے کیونکہ اس وقت تو یہ چیزیں ابھی سامنے نہیں تھی آئیں اللہ کی صفات کے محمرات اسی لیے اس کے اوپر پھر علم الکلام ایک اورہ ڈیوائز کیا گیا اسے علم الکلام کہا جاتا ہے یہ وہ منطقی بیسیں ہیں جو بیسیں تھوڑی بہت جو سیکھے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھلوار کر رہے ہوتے ہیں مولوی اچھا جی اے دسو جی اے دسو جی اچھا جی اگر شیطان گڑا ہے ایک کو کہ ہر انسان لوگ سجدہ جناب آئے تھے نبیل اسلام ہر جگہ نہیں موجود ہو سکتے یہ علم الکلام اس طرح نہیں چیزیں ثابت ہوتی ہیں اس طرح کریں تو پھر ہم کہیں گے اگر آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو نبیل اسلام کو نہیں ہو سکتا اس طرح انالوجیز نہیں بنتی کہ اگر آیا اجاندہ تھا آیا کیوں نہیں اجاندہ اس کو علم الکلام کی منطق کی بیسیں کھا جاتے ہیں یہ ساری فلسفیوں کی چیزیں تھیں یہ آج کل اگر آپ نے ان چیزوں میں کسی کو امام دیکھنا ہے نا تو بریلوی اور شیعہ یہ ٹاپ پہ ہیں اس ویلڈ میں آپ کو یہ کہانییں کدھاتے نظر آئیں گے ٹھیک ہے نا وہ یہ پانچ ہنگلیوں سے پانتن پاک الف لامیم سے آل محمد اور یہ ہر طرح کی چیزیں آپ کو ثابت کرتے ہیں اس طریقے سے جو بندی وہ ایک سوال سے پوچھیں کہ نبیر اسلام کی قبر اللہ کے عرض سے افضل ہے وہ آپ کو اور کا نیترہ نے شروع کٹھاتے دیکھیں جی وہ جی قبر پہ تو نبیر اسلام موجود ہے لیکن عرض پہ اللہ اس طرح تو نہیں بیٹھا وہ ٹچ نہیں کر رہا تو وہ نہیں کیا کچھ کریں کہ آپ کے ہی آرے کوئی ایک آیت حدیث پڑھ دو کہ اکیدہ کہاں سے انکال ہے تم نے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاہ المبید جزاکم اللہ خیلی